ہیلو دوستو کار اینٹ ایک سلیوشن میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کا ایک بہت بڑا ڈاؤٹ کلیر کرنے والا ہوں سبھی کو یہ ڈاؤٹ رہتا تھا کہ جو رینوکویڈ کا لاسٹ جو سیل ہے لاسٹ بار بچتی ہے جب جو پٹرول والا سیمبل ہے وہ بلنک کرنے لگتا ہے تو اس میں جو کتنا فیول رہتا ہے اس میں کتنے کلومیٹر گاڑی چلتی ہے تو میں نے آج یہ پریکٹیکل ہی دیکھا ہے اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو کافی دوستو کا دوستو کہنا تھا کہ لاسٹ بار جب بلنک کرنے لگتا ہے تو اس میں تین لیٹر فیول رہتا ہے میں نے ایک لاسٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے اسٹرومنٹ کلسٹر کو پورا ایکسپلین کیا تھا کہ جو سبھی یہاں پر ٹرک میٹر میں آتے ہیں اس کا کیا کام ہے سبھی کے بارے میں ایکسپلین کیا تو انہوں میں سیل بھی جو ایکسپلین کیے تھے تو کسی کو وشواس نہیں ہوتا تھا کہ آٹھ لیٹر فیول جو لاسٹ جب سیل بلنک کرنے لگتا ہے تو وہاں پر آٹھ لیٹر فیول رہتا ہوگا تو دوستو آج جب میری گاڑی کا جو لاسٹ بار ہے جو بلنک کرنے لگا تو میں ہائیوے پر تھا تو گاڑی دوستین سو کلومیٹر ابھی گھر جانے میں باقی تھا تو میں نے کیا کیا فیول نہیں ڈلوائے وہاں پر ہی جو ٹرپ میٹر ہے اسے جیرو کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہے جو میٹر ہنڈر کلومیٹر کے آس پاس جو گاڑی چل چکی ہے اور ابھی تک جو لاسٹ بار ہے وہ بلنک کر چکا ہے اور گاڑی ٹونٹی کی مائلیز دکھا رہی ہے اگر ہم ٹونٹی کی مائلیز گاڑی کی لے کر چلیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈر کلومیٹر جو گاڑی چل چکی ہے یعنی کہ فائیو لیٹر جو فیول ہے وہ گاڑی کنزیوم کر چکی ہے اور ابھی بھی گاڑی چل رہی ہے لیکن میں زیادہ رسک نہیں لینا جاتا تو اس لئے ہنڈر کلومیٹر میں نے کمپلیٹ کر کے ابھی میں گاڑی میں فیول ڈلوانے جا رہا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی کا جے ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ گاڑی جو رینوکویڈ ہے کتنے کلومیٹر جو فیول سیل بچتا ہے اس میں کتنے کلومیٹر چل سکتی ہے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکس رو واشنگ تھینکیو فرینڈ